تو ہر ہر ہربہ ناکام ہوا اب نماز کوئی نہیں ہے نماز کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیو سانپ کا زہر چل گیا کرنٹ لگ گیا اگر کرنٹ بجلی کا وہ بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ کو ہے اثر کیوں نہیں تار نے بیکار کیا ہوا ہے یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر ہر بے حیائی کہ سیم اللہ توڑ دیتا توڑ دیتا حکومت کو گالیاں نہ دو حکومت کو گالیاں نہ دو خصور میرا ہے میں نے نماز کے لئے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا پھر جو پڑھنے والے ان کا رونہ یہ ہے کہ انہیں نہ ذوق ہے نہ شوق ہے آپ کے سرحد میں نماز کا رواش تو ہے پر ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی روتی ہوئی جاتی ہے اس قدر گندی نماز پڑھتے ہیں اس قدر خراب نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی ان پر بیٹھ کے آنسو بھات پتنی پشتوں میں قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک منٹ میں رکوع سے بھی فارغ سجدے سے بھی فارغ چار رکعت دھائی منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہاں گئے وہ وہ تھے اب تو قبروں میں چلے تھے اللہ اکبر نماز کی نیت بانزی حضرت عثمان امیر المومنین ہیں مکہ آئیو میں ہیں حرم حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر عبد الرحمن چینی پاس بیٹھیں اللہ اکبر ان کو جستجو ہو گئی دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں وہ گئی بقرہ وہ گئی آل عمران وہ گئی نسا وہ گئی مائدہ وہ گئی عراف وہ گئی انعام وہ گئی عراف وہ گئی انفال وہ گئی توبہ وہ گئی یونس چل 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 الیفلام سے جا کر ونناس سے جا کر رکوع کیا قاتل میں پورا قرآن ایک رکعات میں پورا قرآن ادھر دھائی منٹ میں چار رکعات پر ہر رکعات میں قلو اللہ ہر رکعات میں قلو اللہ اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے باقی قرآن تو واپس کر دی سمہ ہمیں قلو اللہ دے دے ہم نے ہر رکعات میں یہی پڑھ کے نماز سر سے اتارنی وہ اس چار صورتیں تو یاد کرتے کہ ہر رکعات میں الگ الگ پڑھا جاتا اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد اگر کوئی اور یاد آیا تو نماز کی روح نکل گئی اللہ اکبر جب کہا اللہ اکبر تو اب کیا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ اگر نہیں ہو سکتے ہونے کی کوشش تو کو رو یہ عورتیں کوشش تو کریں یہ مرد کوشش تو کریں جب پھر نماز کے بعد ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے کہو یا اللہ ماف کر دے میں نے تو کوشش کی تھی تیری یاد میں پڑھنے کی نہیں پڑھی گئی مجھے تینتیس سال تبلیغ میں ہو گئے مجھے صرف دو آدمی ملے جن کو میں نے نماز کے لئے روتے دیکھا پریشان ہوتے دیکھا ورنہ آج تک نہ کسی عالم کو دیکھا نہ کسی نمازی کو دیکھا نہ ان طالب علموں کو دیکھا نہ کسی عورت کو دیکھا نہ کسی مرد کو کہ جو نماز کے لئے روتے ہوں کے نہیں پڑھی جاتے اللہ کے شامل وہ بھی ہماری جماعت کے ایک جنرل امیر حمزہ تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ایک فقیر عبد المجید ہیں بڑے زمیندار ہمارے دوستیں ساتھی ہیں میں نے ان کو آکے دیکھا کہتے مولی صاحب نماز کیسے پڑھوں نہیں پڑھی جاتے نماز کیسے پڑھوں نہیں پڑھی جاتے اور حالانکہ جنرل امیر حمزہ جیسی تحجد میں نے زندگی میں کسی کی دیکھیں اس کا رات کا رونا رات کی تلاوت آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے جیسے ذرہ رہ محضہ مرہ کنانی میں کہا تھا آج بھی علی کی آہ و بکا حضرت علی کا رونا میرے کانوں میں ہے میں چشمدید گواہ ہوں کچھ شخص کے رات کے رونے کا بھی رات کے اٹھنے کا بھی لیکن اس کے باوجود ہر تشکیل میں میرے پاس آ کر کہتا مولانا نماز نہیں پڑھی جاتے میں کیا کروں نماز نہیں پڑھی جاتی میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ جیسے تیرے نیک لوگوں نے نماز پڑھی تھی تیری یاد میں یا اللہ میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں میں بھی ویسے ہی شروع کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں میں اللہ و اکبر کہتا ہوں جب سلام پھیرتا ہوں میں نے کہتا ہوں یا اللہ میں نہیں پڑھتا تھا مجھے معاف کرتا ہاں پھر وہ کیسی کامیاب جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ہماری جماعت مظفر آباد وہ پہنچے سنڈی آگے جماعت کے باز جانا ہے حس بطال چلے گئے وہ فوجی ٹھے جرنیل لٹایا انہوں نے فوجی آپ کا تو دل ہی بند ہو رہا ہے لٹایا انہوں نے کہا لبیک اللہمہ لبیک اور اللہ کے پاس پہنچ گئے نماز نماز زندہ کرو یہ ذوق نہیں ذوق نہیں شوق نہیں سب سے پہلے جو میں تبلیغ سے متاثر ہوا تھا میں جب گورنمنٹ کالی لاہور میں پڑھتا تھا کیونکہ ہمیں دین کا شور کسی نے نہ دیا ہماری جانوروں کی زندگی تو ایک لڑکا تھا ہمارے کالیج کا جو گشت کرتا تھا وہ سب سے زیادہ بچارہ بیزت ہوتا تھا ایک دن میں اپنے دوستوں کے کمرے میں بیٹھا تھا وہ امومی گشت ہوتا اب پتہ چلا وہ امومی گشت ہو رہا تھا وہ گشت کرتے ہوئے آگئے وہ سارے لڑکے چلے گئے میں پیشے بیٹھا رہا تھا جب وہ باہر نکلے تو ایک لڑکے نے پیشے مڑ کے دیکھا اس کا نام عزیز اللہ تھا کہلے کہ تم نہیں چلے میں کہا میں نہیں چلتا تم جاؤ وقت نہیں چلو میرے ساتھ میں کہا میں نہیں جاتا جاؤ تو میری اس کی تقرار ہو جاتا ہے تو وہ مجھے زبردستی گھسیت کے لے گیا تم ہمیں چھینچہ تانی میں دیر ہو گئی ہمارے کالیج کی مسجد میں جب مسجد میں داخل ہوں تو وہ لڑکا وہ ہمارے کالیج کا لڑکا جو گشنیں کیا کردہ تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے ننگے تار کا کرنٹ لگا دیا ہو میں ایسے ہو گیا یاللہ یہ کیسی نماز یہ کیسی نماز میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو نماز میں ایسے کانپتے نہیں دیکھا تھا اب یہ سال سال لگا لیتے ہیں ان کا رکو سجدہ ٹھیک پہلا اثر نماز کا خاموش دوسرا اثر بھی نماز کا ہوا نیو ہوسٹل اقبال ہوسٹل میں ایس ای سی گلڑکے ہوتے تھے نیو ہوسٹل میں پھر بی اے بی ایس ای سے ایم ایس ای تک تو ہم اپنے دوستوں کو ملنے گئے ہوئے تھے تو ہم ایسے بیٹھ ہوئے تھے کنٹین کنٹین کہ باہر گرمیاں تھی باہر بٹھ میرا موہ سامنے بلاک کی طرف میرے تین دوست موہ ان کا موہ میری طرف عزیز اللہ اکرم سے زیرا محمد علی بلوش یوں ہم نہ خالد میلا ہمیں تو ازان ہوئی اثر کی کونے میں مسجد تھی سامنے بلاک میں نے کہا دیکھا کہ وہ نئی مدین اب سیوڈیوں سے اس طرح اتر رہا تھا اس طرح اس کی ٹانگ دوسری ہوئی تو اس طرح گھکٹ کے آ رہا تھا بیساتھیاں نہیں تھی کیا تھا اترا سیارا سفر اس نے اسی طرح کیا اسی طرح جا کر اس نے نماز پڑھی ہم نے کوئی ہی پڑھی لیکن اس نے وہ اس نے ہم پہ وار کر دیا تھا میں نے ایک دم کہ میں کوئی دکھو دکھو یہ نئی مدین تب کیا کر رہے ہیں ساری سیوڑیاں اترا گھسڑتا ہوا گیا اور ہم دم بخود بیٹھے دیس پہ رہے نماز قتم ہوئی پھر وہ اسی طرح آیا اور گھسڑتا ہوا اوپر چلا گیا یہ سب سے پہلا میرے اوپر اثر تھا تبلیغ تھا سرحد میں نماز کا رواج تو ہے پھر نماز تو سمارنے کا رواج کوئی ہے مدرسوں میں پڑھنے والوں کی نماز ایسی نہیں کہ دیکھ کے پتا چلے کسی مدرسے کلڑ کلڑ جوہلت قررت عینی فی السلا کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا اس کے خالی جیب ہو کر بھی اللہ کام بناے گا پھر اس سے دعا مانگنا آ جائے گا جس سے دعا کا طریقہ مل گیا اس کے کام گھر بیٹھے بنے گئے اس نے پڑھی نماز پھر مانگا اپنے اللہ سے اس نے پڑھی نماز پھر مانگا اپنے اللہ سے اوہو مانگتا ہی کوئی نہیں لوگ دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے نہیں دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں پڑھیں نہیں چاہتی ہیں دعائیں مانگی چاہتی ہیں دعائیں مانگنے کے لئے ہوتی ہیں فضی ہماری سنتا نہیں کیسے سنے تم تو دعا پڑھتے ہو کبھی مانگو تو سورن سنے گا ذرا مانگو تو سئی سڑپکے سے دیکھو کیسے سنتا ہے نماز زندہ ہو نماز کے ساتھ حسن معاشرت حسن اخلاق جس کو اللہ کے نبی نے میرے بھائیو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا کہ پورا گھر جنت تب بنتا ہے جب جب اولاد فرمہ بردار ہو ماباپ شفیق ہو مینہ بیوی میں محبت ہو ایک دوسرے کا احترام ہو عزت نفس کا خیال ہو الفاظ طول کے بولے جائیں بول میٹھا بولا جائے لوگ آج کیا کرتے ہیں کلاش ونکوف کی گولیوں سے زیادہ تیز الفاظ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرے الفاظ واپس کر دو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کبھی الفاظ بھی واپس لیتا ہے بڑے بڑے مجاہدے کرنے آسان ہیں پر بکتمیز کے آگے چپر رہنا مشکل ہے بڑے بڑے نفل پڑنے آسان ہیں پر گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے ساری ساری رات کی تحجد آسان ہے اور حال نہ پوچھنے والے کا جا کے حال پوچھنا مشکل ہے پیدل شلہ لگانا آسان ہے پر جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنا مشکل ہے جو پڑوس میں رہتا ہو یہ میرے بھائیو اللہ کے اللہ کے نبی نے زمانت دی ہے اس پر زمانت زمانت ہمیشہ اخت کام پر ہے آپ نے کہا توپی والو اپنے اخلاق اچھے کر لو جنس جنس موسیقی